ابو بغر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ ذات مبارکہ ہیں جب مکہ سے نکلے نا حجرت کی رات اپنی بیٹی کو مکہ چھوڑ کر آئے تھے کس مکہ میں؟ جہاں جان لینے کو طلع ہوئے ہیں جہاں نبی کی جان لینے کو طلع ہوئے ہیں ان کے ماننے والوں کو چھوڑیں گے وہاں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر آئے اور جب چھوڑ کر چل دیئے نا رات میں حضور کے ساتھ ابو کحفہ آگئے والد تھے پوتی کو آ کر کہا بات تمہارا چلا گیا مکہ میں خبر پھیل گئی ہے تم لوگوں کے لئے کیا چھوڑ کر گئے ہیں حضرت عصمہ فرماتی ہیں صندوق میں تھا تو کچھ بھی نہیں جو تھا وہ سب ابو جان ساتھ لے گئے تھے جتنے درموں دینار گھر میں تھے ایک نہیں چھوڑا سب اپنے ساتھ لے گئے دادا بڑے تھے بینائی تھی نہیں میں نے لوہے کے ٹکڑے جمع کر کے کپڑا ڈالا کہا ابو جان ہمارے لئے یہ چھوڑ کر گئے ہیں اس سے ہمارا گزارا ہوگا کپڑے پہ ہاتھ پھیر کے دادا نے کہا شکر تمہارے گزر کے لئے کچھ تو چھوڑ کر گئے حضرت عصمہ فرماتی ہیں کہ ہمارے لئے حالہ کے کچھ چھوڑ کر نہیں گئے تھے میں نے دادا کی تسلی کے لئے کہیں وہ غم نہ کرے پریشان نہ ہو میں نے کپڑے پہ ہاتھ رکھ کے ان کو محسوس کرایا ہے شاید کوئی درہم و دینار ہیں لیکن ہمارے لئے کچھ چھوڑ کر نہیں گئے وہ سب کچھ مصطفیٰ کے لئے ساتھ لے گئے تھے انہیں نہیں فکر دی کہ پیچھے کیا ہونا ہے انہیں فکر یہ تھی کہ مصطفیٰ کا کیا ہونا ہے یہ تو سفر کی ابتداء ہے نا پھر انتہار پر رب فرماتا ہے جو گھر میں کچھ چھوڑ کر نہیں گیا قرآن اس کے لئے اترا کہ مابوب اس کو کہو آپ کیا غم کرتے ہو اللہ جیسے مصطفیٰ کا یا سی آپ کا بھی ہے جیسے مصطفیٰ کے ساتھ ہے یا سی آپ کے بھی ساتھ ہے کیونکہ آپ نے کوئی فرق نہیں چھوڑا آپ بھی سب کو چھوڑا ہے مصطفیٰ کے لئے تو رب کوئی آپ کو تنہا چھوڑے گا قرآن دلیل میں اترا یا ان اللہ مانا مابوب بتا دیں اللہ میرے بھی ساتھ ہے ابو بکر تیری بھی ساتھ اللہ ہے پھر کیسا رنگ اترا پھر ایسا رنگ اترا کہ مدینے والے پہچانتے نہیں تھے آقا کون ہے اور غلام کون ہے فنہ اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذاتِ عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے فنائیت اس کو کہا جاتا ہے